کمپریہنشن کے لیے ہمارے پاس پیراغراف موجود ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کا انگلس سے یعنی کہ اردو کریں گے اس کو سمجھیں گے تھوڑا اور بعد میں اس کے جو کویسٹنز ہیں ان کے بعد میں آنسرز بھی دیں گے تو سب سے پہلے چلیئے دیکھتے ہیں اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں ہمارا جو کمپریہنشن کے لیے پیراغراف دیا گیا ہے وی ہم سی دیکھتے ہم دیکھتے ہیں ایک قسم ملک دودھ کی ان ٹین کے جو ٹبے ہیں ہم ان میں دودھ کی ایک قسم دیکھتے ہیں ہم ٹبوں میں ایک قسم کا دودھ دیکھتے ہیں یہ دودھ کا پورڈر ہوتا ہے سارا پانی اس دودھ میں کیا ہوا ہے اس کے بخارات جو ہیں وہ دودھ کا جو سارا پانی ہوتا ہے یعنی کہ دودھ کے اندر پانی کی بھی جو مقدار ہے ایویپوریٹر اس کو بہارہ بن کے اڑھا دیا جاتا ہے وین جب فریش تازہ ملک دودھ سٹیز رہتا ہے انہیں ڈش ڈش کے اندر فارہ لیٹل ٹائم کچھ دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے دہ تھک پار جو گاڑا حصہ ہے دودھ کا comes آتا ہے to the top اوپر پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بالائی ہے دودھ کی بالائی جو ہے جو ہم اس کو کہتے ہیں وہ اوپر آ جاتا ہے it is the cream of the milk یہ کیا ہے یعنی کہ جو کریم جس کو ہم کہتے ہیں دودھ کے اوپر وہ ہے دودھ کی بالائی تو کیا ہوتا ہے کہ جو گاڑا حصہ ہے دودھ کا وہ اوپر آ جاتا ہے اس کو دودھ کی بالائی کہتے ہیں یعنی کہ تازہ دودھ جب آپ کھریدتے ہیں لیتے ہیں اس کو دوڑی دیر رکھتے ہیں تو اس کے اوپر بالائی آ جاتی ہے فروم دیس کریم اس کریم سے اس بالائی سے پیپل میک بٹر لوگ مکھن بناتے ہیں ایف ملک اگر دودھ ویدہ کریم بالائی سے اون ایٹ جو دودھ کے اوپر جو بالائی ہے اگر وہ دودھ ایف ملک ویدہ کریم اون ایٹ اگر دودھ اور اس کے ساتھ جو بالائی ہے ایٹیز میڈ بنایا جائے انٹو پاورڈر اس کو پاورڈر میں بنایا جائے تو یہ کیا ہے یہ دودھ کی بلائی ہوتی ہے لوگ اس بلائی سے مکھن بناتے ہیں اگر بلائی والے دودھ کو پاورڈر یعنی سوپ بنا دیا جائے ایٹس کارڈ فل کریم ملک اس کو پورا بلائی والا دودھ کہتے ہیں ملک پاورڈر اس کو پورا بلائی والے دودھ کا پاورڈر کہتے ہیں جب کوئی چیز تیار رہی ہو is taken of اتار لی جائے the top of a liquid مایا کے اوپر سے we say it is skimmed بلائی اتارہ ہوا ہم اس کو کہتے ہیں جب اوپر سے ہٹا لی جائے تو اس کو بلائی اتارہ ہوا کہتے ہیں یعنی کہ جب مایا کے اوپر تیرنے والی کوئی چیز اتار لی جائے تو ہم اسے بلائی اتارہ ہوا کہتے ہیں when the cream is skimmed جب جو کریم ہماری ہے وہ اتار لی جائے یعنی جو ہماری کریم ہے وہ اتار لی جائے from the milk دودھ سے the thin milk جو رہتا ہے اس کو skim milk کہتے ہیں یعنی کہ بلائی سے اتارہ ہوا دودھ skim milk is a good milk یہ اچھا دودھ ہوتا ہے but it has no fat لیکن اس میں کوئی چکنائی نہیں ہوتی موٹا نہیں کرے گا it is not good for every young babies sorry very young babies تو یہ نوجوان جو چھوٹے بچے ہیں بہت چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کو طاقت کے ساتھ ساتھ fat بھی چاہیے موٹا بھی ان کو ہونا چاہیے is the milk اب ہی ہم questions کی طرف جا رہے ہیں is the milk in teens powder 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 are liqueur جو تین کے ڈبے اس میں liqueur ہوتا ہے مایا کی شکل میں ہوتا ہے یا powder کی شکل میں powder کی شکل میں ہوتا ہے the milk in the teens is powdered powder کی شکل میں ہوتا ہے اور جو پانی جو ہے وہ خوش کر لیا جاتا ہے اڑا دیا جاتا ہے what becomes of the water in the milk جو دودھ میں پانی کی بھی مقدار ہوتی ہے اس کو کیا جاتا ہے evaporates اس کو بخارات میں اڑا دیا جاتا ہے what comes to the top of the fresh milk when it stays a little time in a dish جب آپ کسی dish یا کسی برتر میں تازہ دودھ کو رکھتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے بلائی جو ہے اس کے اوپر آ جاتی ہے وہ نیکس ہم دیکھتے ہیں the thick part of the milk comes to the top thick part جو ہے گاڑا حصہ جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے کس کے دودھ کے question number 4 ہے what does the thick part of the milk have in it جو thick part جو ہے گاڑا پن جو ہے دودھ کا اس میں کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں thick part of the milk has fed اس میں آپ کو موٹا کرنے کے لئے چکنائی ہوتی ہے what is cream cream کیا ہے cream is the fat of the milk جو دودھ کے اوپر آ جاتی ہے اس کو cream کہتے ہیں which comes to the top جو اوپر آتی ہے what do people make what do people make from cream cream سے لوگ کیا بناتے ہیں مکھن بناتے ہیں اور اس کے بار مکھن سے لسی بن ہوتی ہے تو مکھن اوپر آ جاتا ہے اور پیچھے لسی پچھتی ہے تو یہ تو تھے ہماری questions اور ہمارا یہ exercise ہماری exercise number 6 تھی ملیں گے آپ سے next video میں جس میں ہم مزید exercise کے بارے میں دیکھیں گے تب تک کے لیے good bye